شانکیو اوم برلا ماننیے سواپتی بہت ہے آج جس ویبھاگ پر چرچہ ہو رہی ہے وہ سب سے مہتپون ویبھاگ ہے آجادی کے سٹھ سٹھ سال تک یہ دیش بے روزگاری کی سمشہ سے جھوڑ رہا ہے ہم نے سٹھ سٹھ سال کے اندر لنبے سمیے سے بے روزگاری کو سمات کرنے کے لئے کوئی کارگر گودب نہیں اٹھایا اور جب تک ہندوستان کی آرثی پرگتنی کرنی ہوگی تو بے روزگار نوجوان کو روزگار دینا پڑے گا آرثی استطحیق مضبوط کرنی پڑے گی گاؤں میں روزگار کا سرجن ہوگا آرثیق آباد آئے بڑے گی اور دیش آرثیق روپ سے مضبوط ہوگا ماں نے ساواتی مہدے بے روزگاری کے آخرے سارا دیش جانتا ہے لیکن میری چمتہ اس بات کی ہے کہ میرے ساتھی بول رہے تھے کہ دو جار آٹھ سے دو جار چودہ تک ہم نے اسکل ڈولومنٹ کے نام پر دیش کے بے روزگاروں کو روزگار دینے کا کام کیا لیکن یہ آخڑے نہیں بتا رہے تھے کہ اسکل ڈولومنٹ کے آدھار پر سی اے جی کی جو ریپورٹ ہے جو انڈیکیشن کرتی ہے کہ اتنا بڑا بجٹ ہونے کے بعد بھی کئی اکاونٹیبلیٹی نہیں رہی کہ کتنے لوگوں کو روزگار دیا گیا کتنے لوگ پرشیشت ہوئے الگ الگ سسٹم سے جاتے آتے سرکار نے چھوٹے چھوٹے وائسائی کندروں کی دکان پر باٹھ کر سارا کا سارا پیسہ جو دیش کے بے روزگاروں کو روزگار کا کھڑا کرنے کا کام کیا وہ کرپشن کے علاوہ ایک پیسائی سرکار نے کام نہیں کیا ماننیے ادیکس مہدے ہمارے پردھان منتی جی کا ویجن ہے ہمارے پردھان منتی مہدی جی جانتے ہیں کہ ہم جب تک گاؤں میں بیٹھا کسان کا بیٹا شہر میں بیٹھا نوجوان کو ہم ٹرینڈ نہیں کریں گے پرشیشت نہیں کر پائیں گے ہم ویشت کے مانکوں پر ٹک نہیں پائیں گے اور اسی لئے آ جاتی کہ پہلی بات پردھان منتی جی رہے ایک یوہ منتری کو اس کا دائت سوپا الگ سے منترالے بنایا منترالے کے مادیم سے نئے ویجن کے آدھار پر نئے پولیسیز بنائی ماں نے صدیش بول رہے تھے پندہ مہینے میں کیا ہوا جب کسی کا ڈھانچہ بگڑ جاتا ہے نس ڈی سی ہو چاہے سیکٹر اسکل کونسل ہو جس طریقے کی بندرباٹ ہوئی تھی اس ڈھانچے کو سدھاننے میں سمیں لگتا ہے اب پریورتن آپ کو نظر آئے گا اور اسی لئے ماں نے سباب مطی مہدے اس دیش کے اندر ہمیں بڑھتی آبادی کو اور روزگار کو دونوں کا ویعاپک انتر پاٹنا ہوگا تو پردھان منتی جی روزگار کوشل یو جنا شروع کرنی پڑے گی اتنا اینے مانیے ادیش مہدے ہم وشل کے اندر کس طریقے سے آج بھارت کوشل پرسیشن میں کھڑا یہ بھی ایک چنتہ کا وشل ہے جاپان 80% وہاں کا نوجوان سکلڈ ہے جرمنی میں 75% ہے برٹین میں 68% ہے اور ہم 4.69 سکلڈ کھڑے ہیں سوابتی مہدے یہ دس سال تک کانگریس کی سرکار اگر اسکلڈ کر دیتی تو آج وشل کے اندر بھارت کے اسکلڈ نوجوانوں کی استثنی نہیں ہوتی ہم نے کاریوں جنا بنائی ہے ہم نے کئی دیشوں سے ایمیو کرنے کا کام کیا ہے ہم نے وشل کے باجار کے اندر ہمارا نوجوان کیسے اسکلڈ ہو کیسے سمککش ہو اسکلڈ ہو اسکلیے ہم نے کئی دیشوں سے ایمیو کرنے کا کام کیا ہے ہم ایمیو ویدیشوں سے بھی کر رہے ہیں ہمارے دیش میں بھی روزگار سرجن کرنے کے لیے پردان منتی جی کا ویجن ایک دھراتل کھڑا کرنے کا کام کیا ہے ہم سٹارٹ اپ یوڈنا کے تحت دیش کے اندر نوجوانوں کو کس طریقے سے ادھیم چیلتا ہو کس طریقے سے نیا نیا عوشکار ہو اس کا نوجوان عوشکار کرے انسوچی جاتی پچھڑے ور کے لوگ کس طرح اسٹارپنٹ یوڈنا کے ترہے کھڑے ہو اسٹینڈم یوڈنا اس باب ڈوئنگ یوڈنا لگو چھوٹے ادھیوگوں کے لیے ماننے ادیشم ہو دے سرکار سوچ نہیں سکتی ہمارے پردان منتی سوچتے ہیں تھڑی پر بیٹا ہو چاہے مزدور موچی تمام لوگ جو اس دیش کے اندر اسنگٹی طرح سے مزدور کام کرتا تھا اس کو روزگار دینے کا کام کیا اس کو کس طریقے سے مدرہ بینک کے مادیم سے پیسہ دیا جائے تاکہ روزگار پر سرجن کھڑا ہو سکے اور ہندوستان کے اس اتیاس کو پریورتن کر سکتے ہیں ماننے ادیشم ہو دے میرا آپ سے نویدن ہے کہ پردان منتی جی نے پہلی بار ویچار کیا کہ جس طریقے سے الگ الگ منترالیوں کے اندر الگ الگ سکیم کوئی نیتی نہیں کوئی پولیسی نہیں کیا آپ پریششن دیں گے اس کی پولیسی نیتی کچھ نہیں ماننے ادیشم ہو دے پردان منتی نے کہا کہ ستر سکیم اور چوئیس منترالے میں پھیلے اس اسکل ڈولارمنٹ کو ایک جگل آنے کا کام کیا اور اسی لئے نیشٹر ڈیوجن اسکل ڈیوجن فیم بنایا اور پردان منتی جی نے چوئیس لاکھ لوگوں کو پرشیشت کرنے کی کاریوز نہ بنائی ماننے ادیشم ہو دے آج حالت کیا ہے ہندوستان کے اندر ہم پرشیشن نوجوان تیار نہیں کرسے ایپنڈیششپ نوجوان کی حالت یہ ہے کہ ہم 2.5 جبکہ چین کے اندر 2 کروڑ جابان میں 1 کروڑ جرمنی میں 80 لاکھ اور ہمارے یہاں حالت 2.5 اور اس لئے ادیش مہدے پردان منتیج نے کہا کہ راج سرکاروں سے تعل میل کر کر ایپنڈیشپ کرنے والا نوجوان جو 2.5 پر ہے اس کو آئی آئی ٹی نئے آئی آئی ٹی سرکل کھولنا مانے سوامتی مہدے کانگریس نے تو یہ بھی آئیڈنٹی فائی نہیں کیا ہوگا کہ دیش کے کتنے بلوک ہیں جن پر آئی آئی ٹی اور کوشل وکاس کے اندر نہیں ہے ہم نے آئیڈنٹی فائی کیا ہماری یوجنہ ہے کہ دھائی ہزار بلوک جہاں آئی ٹی نہیں ہے اس پانچ سال کی کاریوڑنا کے تحت ان سارے بلوکوں میں آئی آئی ٹی کھولا جائے آئی آئی ٹی کھولا جائے آئی ٹی آئی ٹی آئی کھولا جائے اور کوشل وکاس کے اندر کھولے جائے تاکہ ہم دیش کے تمام حصوں کے اندر جہاں پر نوجوان کو اسکل کرنے کا کام نہیں ہے وہاں نوجوانوں کو اسکل کر کے ان کو اپنا پیروں پر کھڑا کر سکے اس لیے مانیے عدیش مہدے ہماری چنتہ یہ ہے کہ آج بھی ہندوستان کے اندر جو ساٹھ پرسنٹ نوجوان رہتا ہے وہ ٹرینڈ ورکر نہیں ہے ہم نے آجادی کے بعد اگر ٹرینڈ ورکر نوجوان دیتے تو شاید آج چین جو انڈسٹریز کے روک نہ کھڑا ہے ہندوستان مانو سرجن کا سب سے بڑا کیند ہوتا اس لیے پردام انتیج نے کہا ہے کہ ہم اس دیش کے اندر مانو سرجن کا سب سے بڑا کیند بنیں گے آنے والا سمیں ہندوستان کا نوجوان اور بھارت سب سے نوجوان دیش ہوگا آنکھڑے بتاتے ہیں آنے والے سمیں کے اندر بھارت نوجوان دیش ہوگا اور ہندوستان میں ہی نہیں ہندوستان کے بار یوے کی اندر ہمارا چھوٹا چھوٹا مزدور کے لیے کام کرتا تھا اب ہندوستان کے اندر ہم مزدور مرے رکھا کے آپ مزدور پیدا نہیں کریں گے ہم ہندوستان کے اندر ایک پرشیشن نوجوان پیدا کریں گے ایک اسیلڈ نوجوان پیدا کر سکے ہیں جو دیش کے اندر آردھک آئے بڑھا سکے روزگار اور بیروزگاری کی بشمتہوں کو پاٹ سکے اور ہندوستان جب ہم ستہ میں رہنگے دس سال کے اندر ہندوستان سے بیروزگاری سماعت کرنے کا لقش ہمارا پردان منتی جی کا ہے اس لئے ماننی اردیش مودے سرکار کی کاریوڑنا جو ماننیے کہہ رہے تھے کہ آٹھ ہزار روپیان آئی آئی ٹی کا کیا ہوگا میں ماننی سواتی مودے میں اگرانا چاہتا ہوں آٹھ ہزار نہیں ہے ان کو گلت پھمی ہے ہمارے یہاں چودہ سے پندرہ ہزار دینے کا لقش رکھا ہے اور ہم گھنٹوں کے آدھار پر لوگوں کو پرشیشت کرنا چاہتے ہیں کتنے گھنٹے کی کتنی ٹیننگ نوجوان کی ہوگی اس لقش کے آدھار پر ہماری کاریوڑنے بنانے ہیں ہم بندربھاٹ پیسو کا نکر رہے ہیں ہم سرکاری دھن کا درپیوگ نہیں ہونے دیں گے ایک ایک گھنٹے کا ایک ایک پیسہ سرکار کا دیش کے پرشیشن نوجوان کو پیدا کرے گا اور یہ پرشیشن نوجوان آنے والے ہندوستان کے اندر بیروزگاری کو سماعت کر کے نئے بھارت ادھے بھارت کا جو لقش ماں نے پردانمتی نے کہا ہے ہم اسکلڈ ڈولارمنٹ کے آدھار پر اس دیش کے اندر نئے بھارت کا ادھے کریں گے اور ہمارے یوہ منسی آنے والے سمیہ میں اس صدن کے اندر دو ہزار گنیس کے اندر جائیں گے جب دیش کے اندر ویدیشوں کے سمکر اسکلڈ ڈولارمنٹ کھڑا کر کے بھارت کو بیروزگاری سماعت کرنے کا لقش اٹھائیں گے نئے بھارت کا ادھے کریں گے بہت بہت دھنیوار